بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد اشفاق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا سوشل میڈیا چینل پاکستان میں بہت سارے آدارے جن کو ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے اور کچھ ہو چکے ہیں جس طرح حال ہی میں میں نے ویپن لیسنس کے حوالے سے بات کی کہ اس کو بھی ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ ہمارے اور بہت سارے آدارے جن میں فرد کے اور اتقال کے حوالے سے بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس کو بھی ڈیجیٹلائز کر دیا گیا ہے اور ایسے بہت سارے آدارے جس طرح ایف آئی آر کو آپ آن لین بھی حاصل کر سکتے ہیں اب ایک اور بہت اہم مسئلہ تھا آور سیز کے حوالے سے جب بھی ان کو کوئی بھی پاور آف اٹاری مطلب مختار نامہ بیجنا ہوتا تھا ان کو ایمبیسی میں جا کر اس کی تصدیق کروانا باقی معاملات دیکھنا اور بہت زیادہ زینی کوفت اور پیسی کی بربادی تھی یہاں تک کہ ان کو پورا پورا دن ضائع ہو جاتا تھا بلکہ ایک ایک دو دو بار جانا پڑتا تھا اس کے بعد پاکستان میں اس کی اٹسٹیشن تصدیق اور کاروباری حضرات جو ہے وہ اس حوالے سے کافی پریشان نظر آتے تھے اب جو ہے وہ پاکستان میں بہت اچھا افدام نادرہ کی ڈیپارٹمنٹ میں کیا ہے نادرہ نے ایک ایسی پورٹل بنا دی ہے ایک ایسی ویب سائٹ بنا دی ہے جس کے ذریعے سے اوورسیز پاکستانی اب گھر بیٹھے جو ہے وہ مختار نامہ مطلب پاور آف اٹارنی دے سکتے ہیں کسی بندے کو کسی بندے کے نام پر بنوا سکتے ہیں اور اس کو بیش سکتے ہیں پاکستان میں اوورسیز کے حوالے سے بڑا اہم اقدام ہے اس حوالے سے نادرہ نے ایک بہت ہی اچھا اقدام کیا ہے جس میں انہوں نے ایک ویب سائٹ لانچ کی ہے اس ویب سائٹ میں poa.nadra.gov.pk سب سے پہلے آپ نے جب بھی اس ویب سائٹ کو کھولنا ہے جو کہ poa.nadra.gov.pk جب اس ویب سائٹ کو آپ کھول لیں گے کھولنے کے بعد یہاں پہ اپنا اکاؤنٹ ریجسٹر کروائیں گے پہلے اپنا اکاؤنٹ ریجسٹر کروائیں گے آپ ریجسٹر اس ویب سائٹ پہ ہو جائیں گے اس کے بعد آپ اپنی ڈیٹیل دیں گے نام آپ کا اڈریس سی این ای سی کس ویزے پہ آپ باہر گئے ہیں جو کی بیسیک ڈیٹیل ہوتی ہے وہ آپ دیں گے دینے کے بعد آپ کو کچھ پروسیس ہے اس پر اسے گزرنا ہوتا ہے آپ نے سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کس پرپس کے لیے جو مختار نامہ ہے جو کہ پاپن اوپ اٹار نہیں ہے وہ کس پرپس کے لیے دے رہے ہیں وہ پرپس آپ نے بتانا ہے اس کے بعد آپ کی بائیومیٹرک ہوگی وہ بھی فون کے ذریعے ہی ہوگی آپ کی بائیومیٹرک جس طرح ہم بینک کے محتیف اکاؤنٹس بگرہ آپ بائیومیٹرک کرتے ہیں اسی طرح یہ بھی بائیومیٹرک ہوگی اس کے بعد ایک وچر نکلے گا اس میں سے آپ آن لین فیس بھی جمع کروا سکتے ہیں فیس جمع کروانے کے بعد آپ کو ایک ویڈیو کال کی جائے گی ویڈیو کال میں جو بھی نمائندہ ہوگا وہ فوکل پرسن آپ کو ویڈیو کال کرے گا ویڈیو کال کے ذریعے وہ اس بات کی تذریق کرے گا کہ کیا واقعی آپ خود جو ہیں یہ پاور آف اٹارری مختار نامہ جو ہے وہ بنا کر دوسرے بندے کو دے رہے ہیں اگر آپ اس چیز کو کنفرم کر دیتے ہیں تو وہ اس حوالے سے تمام تر ڈیٹیل آپ کی ویڈیو جو ہے وہ اس حوالے سے فارور کر دے گا دوسرے پاکستانی آدارے کو پاکستانی آدارے جس آدارے میں آپ نے کام کرنا ہے جس حوالے آدارے سے آپ نے پاور آف اٹارری دینا اس کو بھی فارور کر دے گا جہاں ریکارڈ میں آ جائے گی بعد اس کے بعد وہ ای میل کرے گا آپ کو آدارہ مطلب نادرہ جو ہے وہ آپ کو ای میل کرے گا کنفرمیشن مانگے گا ایفیڈ ایویڈ کی وہ آپ اس میں ای میل کا جواب دیں گے اور کچھ ایویڈینسیز مطلب اس حوالے سے جو جس حوالے سے آپ ایویڈ دے رہے ہیں مختار نامہ اس حوالے سے آپ کے کچھ کسٹن ہوں گے تو اس کے بعد آپ کو پاور آف اٹارری گھر بیٹے ہی لیپ ٹاپ پر فون پر کسی بھی کی مدد سے آپ اپلائی کر کے اس کو حاصل کر سکتے ہیں کسی بھی ایسی بھی ضرورت جانے کی ضرورت نہیں ہے کسی جگہ پر جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ گھر بیٹ کر اس حوالے سے پاور آف اٹارری دوسرے بندے کو دے سکتے ہیں اس کی ہم مقاعدہ ویڈیو بھی شیئر کر دیں گے انشاءاللہ مگر ابھی فیلحال جو ہے یہ آپ کے پاس ایک بڑی اچھی سولت ہے اوورسیز کے پاس آپ گھر بیٹ کر یہ تمام ترورک کر سکتے ہیں ویبسٹ کا میں نے بتا دیا اگر بھی پرابلم ہو تو ہمیں ویڈس ایپ پر کونٹیکٹ کر سکتے ہیں آج کے لئے اتنا اجازت دیں اللہ حافظ